گائز یار آج میری ریبیٹ اپنی لیے دوسری ریبیٹ بھی ہر گوشت اندر کر رہی ہے گوصلہ بچوں کی لیے گائز یار آج مجھے اس دن تھوڑا سا میں نے بکریوں کو باہر نکالا تھا مگر میری بکریوں بہت انچ پائی کر رہی تھی ہیں آج میں نے پھر سے اپنی بکریوں کو نکالا ہے آج پھر سے گوم رہی ہیں آج ہمارے علاقے کا موسم چکر یار بہت حسین موسم ہے اس دن بارش بھی یا گاس بھی پھر سے اگنی لگی ہے ماشاءاللہ دن با دن ہمارے علاقے میں گاس اگنی لگی ہے اور ہماری بکریوں کا چارہ بہت ہونی لگا ہے اور آج کل ماشاءاللہ ہماری طرف بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم نے اپنے سارے گندم بودی ہیں اور ابھی ہم جب گندم نکلیں گے تو ہماری خرگوشت کی بھی موجے ہوں گے اور ریبیٹ کی بھی موجے ہوں گے اور کبوتر کے تو ویسے ہی موجے ہوں گے کیونکہ دانا ہوگا تو کبوتر اور بھی ہم انشاءاللہ پیٹ لانے والے ہیں مگر آج کیا کل ہماری ریبیٹ بچ دینے والی ہیں جس کی وجہ سے ہم کچھ دن بعد منڈی جائیں گے اور اپنے لئے پیٹ سے لگا رہیں گے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور دیکھو کس طرح ہماری ریبیٹ گاس اندر کر رہی ہے اور آج میں یہاں سے اپنے ریبیٹ کیلئے گاس لگا جنگو کیوں گے اب آج کچھ پتہ نہیں چلتا کیوں کہ دوسرا ریبیٹ بھی ایسے نہ ہو کہ وہ بھی گاس اندر کرنا چلو کر دے فائنلی فائنلی جس کا ہم کو انتظار تھا کہ دوسری ریبیٹ کب ہماری گوصلہ اندر کرے گی اور کل اس نے اندر کیا تھا اور آج ہماری دوسری ریبیٹ اندر کر رہی ہے اس نے نہیں ہے اس طرح ہم اس کے لئے بھی ہم نے اس طرح کا خوراک لے کر آئے تھے اور اس کے لئے بھی ہم نے آج خوراک لے کر آئے ہیں کہ یہ بھی اندر اپنے بچوں کے لئے گوصلہ بانا ہے یہ اس نے بچی دی ہوئی ہیں ایک دوسرا ریبیٹ ہے اس نے بھی بچی دی ہوئی ہیں آج تیسرا ریبیٹ ہے ایک سراخ کھون رہا ہے اور ایک گوصلہ اندر کر رہی ہے یہ ریبیٹ نہیں ہے اور وہ دوسری جب یہ دیکھ رہے ہو اس نے نہیں ہے بہت دور سے ملے کر آئے تھا اور دوسری ریبیٹ ہے وہ دیکھو سراخ وہ اندر کھون رہی ہے وہ اس کی کچھ نہیں پتا چل رہا کہ وہ کس سراخ کھون رہی ہے مگر یہ ریبیٹ نہیں ہے اس کے بچے بہت کیوٹ ہوں گے کیونکہ اس نے سب سے پہلے دی ہوئی ہے اور ہماری ریبیٹ پھر سے نکلی ہوئی ہے ہماری یار گائز یار ہماری نہیں ہے ریبیٹ نہیں ہے پھر اس نے گوصلہ اندر کرنے کے لئے میں کہا اتنا ہی کافی ہوگا مگر اور بھی لے آیا ہوں میں کہا خوب کر کے نرام سا ملائم سا بناو کے جس کی وجہ سے ریبیٹ پیٹ کر بھی اس کے بچے زخمی نہ ہو اس وجہ سے یہ ملائم سا گوصلہ باناتے ہیں گوصلہ اس وجہ سے ہمارے ریبیٹ اندر اس کے لئے میں کیونکہ میٹی گرم بھی ہوتی ہے جب سردی ہوتی ہے گرم ہو جاتی ہے اور گرمی ہوتی ہے تو گرم ہو جاتی ہے انشاءاللہ کے لئے میں ملتے ہیں اللہ حافظ